دوستو آج میں آپ کو فش فرائی کی ایسی یونیک قسم کی رسپی بنانا بتاؤں گے کہ آپ اس طریقے سے فرائی کریں گے تو آپ کی جو اوپر سے کوٹنگ اترتی ہے فرائی کرتے وقت وہ بھی ہماری نہیں اترے گی اور نہ ہی فرائی کرتے وقت ہماری جو فش ہے وہ ٹوٹے گی انچالا پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوگی اب جس طرح بھی اس کو فرائی کریں گے ذرا بھی ہماری جو فش ہے نہیں ٹوٹے گی بہت یونیک قسم کی بن کے ریڈی بہت ہی کرسپی کراری اور اندر سے سوفٹ اور ایک کم سپر ٹیسٹ کی بن کے ریڈی ہوگی تو چلتے ہیں بینہ بتا کیا پھر رسپی کی طرف رسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آئے اگر آپ سب چینل پہ نہیں ہیں تو فٹ اپس چینل کو زور سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں جی ایک کلو میں نے فش لے لیا ہے میں نے فش رہو لیا آپ کسی بینہ سرکی لے سکتے ہیں میں نے اس کو چھوٹ چھوٹ پیسیز میں کٹ کروا لیا ہے زیادہ بڑے پیسیز میں ہم نے فش کو فرائی نہیں کروانا اگر ہم بڑے پیسیز میں کٹ کروائیں گے تو ہماری جو فش آئے اوپر سے پک چاکی لیکن اندر سے اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا فش کو ہم نے اچھی طرح دھو لینا ہے اس کو تھوڑا سا سرکہ ڈال کے تھوڑا سا ہم نے گندم گاٹھا ڈال کے اس کو اچھی طرح مل کے اس کو دو لینے ہم نے اور اس کو ٹوکری میں رکھتے ہیں نا ڈرین کرنے کے لیے اب اس کی مرینیشن تیار کرتے ہیں جس کے لیے میں نے ایک پیارا سا بھول لے لیا اس کے اندر میں تین سے چاٹ ٹیبل سپون بیسن کے ڈالوں گی دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اندر میدہ ڈالوں گی یہ میں نے لیسن ادرک ہری مرچ کا پیس لیا تھا وان ٹیبل سپون بھر کر یہ ڈالیں گے سوکہ دنیا اور زیرہ کا میں نے اس کو میں نے ہلکا سا کرچ کیا تھا وہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کر ایک ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس کے در فش مسالہ ڈال ہے ہوم میڈ ہے اگر آپ اس کے ریسپی چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو ضرور اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی tv سوف میں میچھ کے őکم اسپین کل میں نے ہلکلے ڈال دیا ہے ہلف طیب سپون بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا و kings ہی اس کے اندر اجوائن ڈالیں گے اجوائن بہت ہی اچھا ٹیسٹ لائے گی ہمارے فش میں اگر آپ کو پاس زردہ فوڈ کلر ہے تو آپ اس کے اندر چھٹکی برابر ڈال سکتے ہیں اس سے کلر بہت اچھا آئے گا اگر نہیں ہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں میں بھی نہیں ڈالوں گی کیونکہ میرے پاس نہیں تھا اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کی ہم نے پیس ہی ریڈی کر لینی ہے زیادہ رنی سی نہیں رکھیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہی اس کی پیس ہم بنائیں گے ایک دم سے سارا پانی نہیں ڈالیے گا یقین مانے جو آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹ جا کے کھاتے ہیں بلکل اسی طرح بناتے ہیں اور اتنی مہنگی ہمیں بنا کے فرائی کر کے سیل کرتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا بھول جائیں گے یہ دیکھیں جی پیس ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا اب اسی طرح ہمیں چاہیے اب جو ہم نے فش کو واش کر کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈالتے جائیں گے ایک ایک پیس پکڑ کر اور اچھی طرح اوپر کوٹ کرتے جائیں گے ساری پیسٹ کو یہ سارے چیزیں آپ مکس کر کے کسی جار میں بھی ڈال کے رکھ سکتے ہیں جب فش ایسے بنانی ہو تو نکالیں اور بس اس کا پیسٹ ریڈی کریں اور فش کے اوپر لگا دیں اچھی طرح ساری فش کے اوپر میں نے کوٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں جی ساری فش کے اوپر میں نے اچھی طرح پیسٹ کو کوٹ کر لیا ہے بس اسی پوائنٹ پر ہم اس کو ڈککن دے کر دو تین گھنٹے کے لیے فریچ میں میرینیٹ کر کے رکھیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے اچھی طرح اس کے اندر چلا جائے آپ اپر نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں دو تین گھنٹے کے لیے ہی رکھوں گی اب چلتے ہیں فش کو فرائی کرنے کے لیے جس کے لیے میں لیے میں نے فرائی پر میں کوکنگ آئل ڈال لیا ہے کوکنگ آئل کو ہم گرم کریں گے زیادہ ہم نے اس کو گرم نہیں کرنا اور نہ ہی کم گرم کرنا بس نارمل سا اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں جی آئل ہمارا گرم ہو گیا اب ایک ایک پیس بکٹ کے اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور زیادہ ہم نے ابر نہیں کرنا جتنا ہمارے پین کے اندر آئے بس اتنا ہی ڈالیں گے اس سے زیادہ ہم نہیں ڈالیں گے نیچے بلکل میڈیوم لو فلیم ہے زیادہ ہائی فلیم پر ہم نے فش کو فرائی نہیں کرنا اس پوائنٹ پر اگر آپ کو میری ریسپیز ذرا بھی اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے کو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں میں فیملی بھی زیادہ سے زیادہ ریسپیز کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ ہر کوئی اپنے گھر میں اس طرح بہت یونیک بہت آسان طریقے سے ریسپیز بنا کے اپنی فیملی کو کھلا سکے اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کو میری ریسپیز کیسے لگتی ہیں آپ کے کمنٹس پر کریں مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے بہت زیادہ ہوشی بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں دیکھیں فش کو ہم نے ڈال لیا اس کو ہم نے پانس سے آٹھ منٹ میڈیم لو فریم پر اس کو فرائی کر لینا ہے دو تین منٹ تک ہم نے فش فرائی کرتے وقت چمچ بگر اندھر ٹچ نہیں کرنا جب دو تین منٹ کے بعد ہی ہم اس کو چمچ کے ساتھ اس کے سائیڈے چینج کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ ذرا بھی ہماری جو کوٹنگ نہیں اتری اور ساتھ ہی ہماری جو فش ہے ذرا بھی نہیں ٹوٹی بہت یونک قسم کی بن کے ریڈی ہوئی ہے بس آپ برطن ایسا لیجئے گا جس کے اندر ہماری یہ جو فش ہے چپکے نا ساری ہم نے سائیڈے چینج کر لی ہیں ٹوٹل ہم نے اس کو پانچ سے آٹھ منٹ تک فلائی کرنا ہے اس سے زیادہ ہم فش کو فرائی نہیں کریں گے یہ تو یہ ہارڈ کی طرف چلی جاتی ہے یقین میں نے اتنی کرسپی کراری اور بہت ہی لا جواب قسم کی اس کی کوٹنگ ریڈی ہوئی ہے اور بہت ہی یہ دیکھیں کتنی یونک ہے ذرا بھی ہماری کوٹنگ نہیں ہوتری ماشاللہ ماشاللہ ہماری فش جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے کتنی لا جواب قسم کی کراری اور سپر ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوئی ہے اب ساری فش کو ہم نکال لیں گے اس کا آپ کیچپ کے ساتھ دہی والا جو رائیتا ہے اس کے ساتھ یا پھر جو فش کے ساتھ چٹنی بنتی ہے اس کے ساتھ انجوائے کریں سب کو بے خط پسند آئے گی انشاءاللہ اور بہت ہی یونک قسم کا طریقہ ہے اس کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپیس بہت پسند آ رہی ہیں اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہیں تو پلیز 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 فٹاورسز ہو کے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں جو بل کا بٹن ہے اس کو ضرور پس کیجئے گا اسی سے میری ہل نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی دوستوں میں فیملیز میں زیادہ سے زیادہ ریسپیس شیئر کیا کریں لائک کیا کریں مجھے اور میری فیملی کو اپنے دبا میں ضرور یاد رکھے گا نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ